اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نو فرشتے وسیم ایک بہت اچھا لڑکا ہے لیکن آج اس کو شیطان نے شرارت کرنا سکائی اور اسے بہکا دیا امی کھانا پکا رہی تھی وسیم کو زمین پر دس روپے نظر آئے اس نے سوچا کوئی دیکھ نہیں رہا امی بھی کھانا پکا رہی ہے دس روپے کی چاکلٹ لے لوں گا وسیم نے دس روپے اٹھائے اور چاکلٹ کھانے کے لئے باہر چلا گیا وہ واپس آیا تو امی نے اسے آواز دی امی بیٹا وسیم میرے دس روپے کہیں کھو گئے ہیں کہ آپ نے دیکھے ہیں وسیم ڈر گیا اب اس سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا امی وسیم بیٹا آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے اللہ تعالی نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں انہیں کرامن قاتبین کہتے ہیں کرامن قاتبین ہمارے دن بھر کے اچھے اور برے کاموں کو لکھتے ہیں یہ سب لکھا ہوا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہمیں پڑھنا پڑے گا وسیم ڈر گیا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا امی اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا اگر میں جھوٹ بولتا تو فرشتہ لکھ لیتا آئندہ میں اچھے اچھے کام کروں گا تاکہ فرشتہ صرف میرے اچھے کام لکھے امی شاباش بیٹا وسیم اللہ تعالی نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہیں امی ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالی نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں وسیم یہ فرشتے ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں امی فرشتے ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہیں پیارے بچوں یہ تھی ہماری آج کی بلاندخانی اب ہم اس کی وضاحت کریں گے پیارے بچوں شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرنے کے حربیں استعمال کرتا ہے پیارے بچوں اگر ہم کاملے مومن ہوں گے تو ہم شیطان کے وسوسہ کو پہچان جائیں گے اور اگر ہم کاملے مومن بلکہ نہ نماز پڑھتے ہوں نہ اللہ کو یاد کرتے ہوں شیطان کے وسوسوں میں جلدی سے آ جائیں گے اور گناہ کر بیٹھیں گے گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہم اللہ کو یاد کریں تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے شیطان مردود سے بچیں پیارے بچوں کہ آپ جانتے ہیں شیطان وہاں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے جو ایمان کی قوت زیادہ ہو کیونکہ وہ اس بندے کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوا تو ہم جان جائیں گے یہ شیطان کی چال ہے پیارے بچوں آج ہمارے مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ سب شیطان کی چال ہے جس کے وسوسوں میں آ کر ہم مسلمان مسلمان کے دشمن ہو گئے اگر ہم سنت رسول کو اپنائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن افسوس ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا دنیاوی زندگی کو اپنا لیا جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم کن کن مسائب کا شکار ہوں گے کوشش کریں اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کی تاکہ ہماری آخرت اور دنیا اچھی ہو سکے آمین سمم آمین پیارے بچوں مجھے آپ سب سے امید ہے کہ آپ کو شیطان کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اور مجھے امید ہے آپ بھی وسلم کی طرح اچھے بچے بننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں آمین